کسی بھی تعلق کے اندر ایک مقام ایسا لازمی آ جاتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا لازمی آ جائے گا جس میں ایک سائیڈ کو یہ کنفرم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اب اس بندے کو میری عادت ہو گئی ہے اور یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی اب ایسی سچویشن میں جو پہلی سائیڈ ہوگی نا اگر تو وہ نسلی ہوگا اگر تو وہ خاندانی ہوگا تو وہ آپ کی اس مجبوری کا بہت زیادہ رگارڈ کرے گا وہ آپ کی اس مجبوری کو سمجھے گا اور وہ out of the way جا کے آپ کی اس مجبوری کو acknowledge کرے گا اور اگر وہ خاندانی نہیں ہے اگر وہ نسلی نہیں ہے بندہ یا بندی تو پھر وہ آپ کی اس مجبوری کا بیجا اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلب وہ ہر اس حد تک گرے گا جس حد تک وہ گر سکتا ہے آپ کو blackmail کرے گا آپ کو emotional blackmail کرے گا آپ سے فائدہ اٹھائے گا آپ کو تکلیف دے گا آپ کو عذیت دے گا آپ کو ایسی صورتحال میں پیدا مطلب آپ کے لیے ایسی situations پیدا کر دے گا کیونکہ اس کو confirmation تو ملی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر حال میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے آپ نے باتیں ماننی ہی ماننی ہے اس کی وہ پھر جو مرضی کرے اور وہ آپ سے کروائے گا اور آپ کریں گے یہ اگر تو وہ خاندانی اور نسلی نہیں ہے رشتوں میں جب یہ point آ جاتا ہے تو عموماً ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو پہلی سائیڈ ہوتی ہے جس کو یہ confirmation ہے وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے آپ سے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے وہ ہر ایک لڑائی جیتنے والا ہے اور آپ نے ہار ماننی ہے آپ نے جھکنا ہی جھکنا ہے تو جو پہلی سائیڈ والے بندے ہیں ان کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی عادت بنا دیا ہے نا کسی کو آپ کی عادت محسوس کروائی ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کی عادت ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہ بندہ آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے اس کا کبھی بھی بیجا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے نمبر ایک دوسرا کبھی بھی آپ اس کو بلیک میل نہ کریں کہ وہ آپ سے لڑ بھی رہا ہے آپ اس سے لڑ بھی رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں آپ اس کو عذیت میں مطلع کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا اگر آپ اس کا بیجا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ یقین کریں یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اور آپ کی زندگی برباد کر دے گی یہ چیز کیونکہ ایک پوائنٹ اگر میں کہہ رہا ہوں نا تعلق میں یہ آتا ہے کہ عادت ہو جاتی ہے اور وہ کنفرمیشن مل جاتی ہے تو پھر ایک پوائنٹ ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی آپ سے خود اس چیز کا حساب لینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ قانون ہے نا ایک مقافات عمل ہے اس چیز کو تو نہیں جھٹلا سکتے آپ مطلب میرا نہیں خیال کوئی شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور وہ یہ کہے کہ مجھے مقافات عمل کے اوپر مجھے بلیو نہیں ہے اگر وہ نا کہے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خدا کی existence کو جو ہے وہ نو کر رہا ہے وہ نفی کر رہا ہے خدا کے ہونے کو کیونکہ اسی کا قانون ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز میں ہوں تو کبھی بھی کسی کو ایسی ایک تو situation میں نہ ڈالیں اور اگر وہ آ گیا ہے اس situation میں ایسے حالات ہو گئے ہیں اس کو عادت ہو گئی آپ کی تو regard کیا کریں اس کی اس چیز کا اس کو out of the way جا کے acknowledge کیا کریں کیونکہ وہ صرف آپ کی محبت میں ہی ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کو آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اس سے خوبصورت چیز اس سے خوبصورت حساس بھی کوئی ہو نہیں سکتا کہ کسی کو آپ سے محبت ہے اور وہ آپ کی ہر ایک بات کو ماننے کے لیے تیار ہے اور وہ لڑائی میں ہمیشہ اپنے آپ کو ہرا دیتا ہے اس کو جیتنے کا شوق نہیں ہے آپ سے قدر کیا کریں ایسے لوگوں کی